عزیز صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ و طالبات جماعت نہم کی پہلی غزل سید غلام حسین چشتی اہلچپوری نے لکھی ہے اس کا آج ہم متعلق کریں گے آج ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے ویڈیو اگر پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے غزل سید غلام حسین چشتی اہلچپوری غزل کسے کہا جاتا ہے غزل یہ لفظ غزال سے بنا ہے غزال ہرن کو بھی کہا جاتا ہے غزل کے معنی غزل کی جاتی ہے تو اس کے معنی نکلتے ہیں کہ سود کاتنا یا عورتوں سے باتے کرنا عام طور پر شمالی ہند کو اردو عدب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے اردو کے اہم شہرہ مثلا میر غالب سودہ درد وغیرہ اسی خطے سے اورے ہیں اسی زمانے میں جنوبی ہند میں خلی خطب شاہ ولید اکنی اور سراج رنگ آبادی وغیرہ بھی شوراں مشہور ہوئے سید غلام حسین چشتی اہلچپوری نے وست ہند میں شیر و سخن کی شما جلائی جان پہچان سید غلام حسین چشتی اہلچپوری سترہ سا اٹھارہ اسوی میں اہلچپور برار میں پیدا ہوئے ان کے والد سید غلام حسین صاحب کرامات بزرگ تھے انہوں نے اپنے وطن کا چھا چھا یوپی کو چھوڑ کر اہلچپور میں سکونت اختیار کی تھی سید غلام حسین پر اپنے والد کی صوفیانہ تعلیمات کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں دیگر صوفیاء کی طرح وہ بھی مذہبی رواداری اور ہندو مسلم اتحاد کے خائل تھے ان کی نظام یک رنگ نامہ خومی یک جہتی کو فروغ دینے والی ہے خلندر نامہ اجغال نامہ سکھی نامہ اور عوض نامہ اسی خبیل کی نظمیں ہیں انہوں نے اردو دیوان کی علاوہ ایک فارسی دیوان بھی چھوڑا ہے غلام حسین اہلچپوری کا انتخال اہلچپور میں سترہ سو پچینوں میں ہوا تھا آئیے اس غزل کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں درد دل غیر کو بتاؤں کیا درد دل غیر کو بتاؤں کیا کوئی حمدد نہیں سناؤں کیا زخم سینے کے زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جرہ نہیں سلاؤں کیا اب دیکھیں یہاں پر جو پہلا جو شیر بیان کیا گیا ہے یہ اپنے خصوصیت کا حامل شیر ہے درد دل غیر کو بتاؤں کیا کوئی حمدرد نہیں سناؤں کیا یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اس کا دل کا درد باتنے کے لئے کوئی حمدرد نہیں ہے اور وہ اپنے دل کا حال کسے سنائے کسے سمجھائے کوئی حمدرد نہیں ہے اسے سنا بھی نہیں سکتا زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جرہ نہیں سلاؤں کیا گل کے پانی ہوا ہے گل کے پانی ہوا ہے خونے جگر دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا اپنے اکھاں کی قیفیت کہہ کر چشم نرگس کتے رولاؤں کیا بول سو سن زبا سو حال اپنا غنچائے بستہ لب ہساؤں کیا داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کدل جلاؤں کیا رو سیاہی سو رب حضور حسین ہاتھ خالی ہوں اب لجاؤں کیا اس کے معنی و اشارات دیکھیں گے اس کے بعد اشار کی تشریح کریں گے بتاؤں بتاؤں سناؤں غزل کے خافیوں کا املہ ہے بتاؤں بتاؤں اور سناؤں یہ پرانی طرز کے الفاظ ہے بتانا اور سنانا نہیں نہیں کیلئے لفظ استعمال کی جاتا ہے جرراح جرراح آپریشن کرنے والا یعنی عامل جرراحی سرجری کرنے والا سرجن کو کہتے ہیں اکھا آنکھیں نرگی سے ایک پھول کا نام جو آنک کی طرح ہوتا ہے کتے یعنی کو سوسن سوسن ایک پھول کا نام ہے غنچے بستہ لب مو بند کلی سوں یعنی سے ہاتھ یعنی ہاتھ لے جاؤں یعنی لے جاؤں اب دیکھتے ہیں شروع کے پیشروعات کے جو اشار ہے وہاں سے ہی اس کی تشریح شروع کرتے ہیں پہلا شعر درد دل غیر کو بتاؤں کیا کوئی ہمدرد نہیں سناوں کیا اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ اپنے دل کا درد کسی پر ظاہر کسے کرو کوئی غمخوار کوئی سچا ہمدرد کوئی مخلص آدمی نہیں ملتا جس سے میں اپنے دل کا درد سنا سکوں اس سے کہوں دوسرا شعر زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جراح نہیں سلاوں کیا اب یہاں پر اپنا زخم بہت زیادہ چاک ہو گیا ہے اس کے سینہ چھلنی ہو گیا ہے غم کی وجہ سے اور اسے کوئی جراح نہیں مل رہا ہے اسی لئے شعر کہتا ہے کہ اسے کوئی جراح نہیں مل رہا ہے وہ اپنے سینے کے زخم کس سے بتائے اور کسے سلائے گل کے پانی ہوا ہے خون جگر دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا اب اس شعر میں شعر کہتا ہے کہ رنجیدہ خاتر ہو گیا ہے بہت زیادہ غمگین ہو گیا ہے اس کی وجہ سے اس کی انتہا سے خون جگر پانی ہو گیا ہے دل پاش پاش ہو گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اور اپنے دل کا یہ ٹکڑے کسے دکھائیں اپنے اکھا کی قیفیت کہہ کر چشم نرگس کتے کتے رولاؤ کیا اپنے اکھا کی قیفیت اب شعر اپنی چشموں کو پور نرم کر کے کہتا ہے کہ اس کے آنکھوں کی قیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ بار بار اسے اپنی حالت پر رونا آتا ہے اور وہ چشم نرگس کی طرح ہو گئی ہے اور میں اسے رولاؤ کیا بول سوسن زبان سو حال اپنا غنچہ بستہ لب ہساؤ کیا شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے سوسن کے پھول تو اپنا حال اپنے زبان سے سنا میں بھلا غنچہ بستہ لب کو کیا ہو کر ہسا سکتا ہوں اگر یہ مو بند کلی اپنا راز ہے دل آشکار کر دے زبان کھولنے پر کیوں مجبور کروں میں کیوں سوال کروں داغ سینے کا داغ سینے کا اپنے داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلاؤں کیا اس شعر مشاعر کہتا ہے کہ گلے لالا میں ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے اسی مناسبت سے میرے سینے کے داغوں کو دیکھ کر گلے لالا کو حسد ہوتی ہے اور مارے حسد کے اس کا دل جل جاتا ہے اپنے سینے کے داغ دکھلا کر گلے لالا کا دل جلانا نہیں چاہتا روسیہ ہی سو رب حضور حسین ہاتھ خالی ہوں اب لے جاؤں کیا شاعر اس شعر میں کہتا ہے کیا حسین مجھے روسیہ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے لیکن میں جاتے ہوئے ڈڑھتا ہوں میرے پاس نیک عمال کی کمی ہے میرے مجھے بخشے اس نظم کا خلاصہ آپ نے سنا ہے اشار کی تشریح سنی ہے انشاءاللہ ہم آگلے ویڈیو میں اسی کچھ سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اور حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ